بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو ٹاپک اس زکلائی پیئر اس سے پہلے ہم نے دارلنگٹن پیئر پڑھا ہے یہ بالکل دارلنگٹن پیئر میں ایک معمولی سی تبدیلی کر کے بنایا گیا ہے اس کو کمپلیمنٹری دارلنگٹن پیئر بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک الیکٹریکل انجینئری تھے زکلائی انہوں نے اس کو انوینٹ کیا تھا اور ان کے نام سے یہ پیٹنٹ ہو گیا اور خیر ان کی کافی اور خدمات ہیں جو یہاں ہسٹری نوٹ میں آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں جو الیکٹرونکس میں اور ٹیلی کمیونکیشن میں بڑی ان کے کنٹریبیشن ہیں اب کیا فرق ہے دارلنگٹن پیئر میں اور زکلائی پیئر میں اس میں جو بڑا فرق یہ ہے کہ ان دونوں کے کنیکشنز بالکل سیم ہیں لیکن جو پہلا ٹرانزیسٹر ہے دارلنگٹن پیئر کے اندر دونوں ٹرانزیسٹر جو تھے وہ این پی این تھے یا وہ دونوں پی این پی تھے وہ دونوں وہاں پہ این پی این تھے جبکہ زکلائی نے کیا کیا کہ پہلا ٹرانزیسٹر جو ہے وہ پی این پی استعمال کیا اور دوسرا این پی این استعمال کیا اب اس سے فرق کیا پڑا اس سے فرق یہ پڑا کہ پہلے والے کا امیٹر جو ہے وہ دوسرے کی بیس سے کنیکٹ ہوتا تھا جبکہ اب پہلے والے کا کولیکٹر جو ہے وہ دوسرے کی بیس سے کنیکٹ ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا بیٹا اے سی کا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا بیٹا اے سی کا جو فرق ہے وہاں پہ وہاں پہ بھی وہی رہے گا لیکن اس کا جو بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت تھوڑے کرنٹ کے ساتھ بہت معمولی انپوٹ کے ساتھ بھی یہ کام کر سکتا ہے تو لہٰذا اس کو کمپلیمنٹری ڈالنگٹن بھی کہتے ہیں یا اس کو کمپاؤنڈ ٹرانزیسٹر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دونوں ٹرانزیسٹر یعنی انپن اور پی انپ جب اس طرح کی دو اپوزٹ چیزیں ایک ہی جگہ استعمال ہوں تو اکثر ان کو کمپلیمنٹری کہا جاتا ہے یا کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے کیونکہ دونوں وہ ایک ہی وقت میں موجود ہوتی ہیں تو کہتا ہے کہ کرنٹ گین میں تو ہاتھ فرق نہیں پڑے گا دیفرنسیس دیٹھ دی کیوٹو بیس کرنٹ تو وہی بات ہوگی کہ بجائے اس کے کمیٹر کرنٹ ملے پہلے کا دوسرے کو پہلے کا کولیکٹر کرنٹ دوسرے کی بیس کو مل رہا ہے تو جو اس کا ایڈوانٹیج ہے دارلنگٹن پیر کے اوپر وہ یہی ہے کہ ٹیکس لیس ووٹیج تو ٹرنی ٹران بیکاز اونلی ون بیریر پوتنشل ہیس تو بی اوڑکام تو اس میں بہت آسانی ہے کہ کولیکٹر کرنٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ ہوتا ہے تو آسانی سے اس کو مل سکتا ہے تو زکلے پیر کوئی بارے میں کہا گیا ہے کہ کئی دفعہ یہ جو پاور ایمپلی فائرز کی جو آوٹ پوٹ سٹیجی جو ہوتی ہیں وہاں ایک انجیکشن وید گارلنگٹ پیر کے ساتھ استعمال میں لیا جاتا ہے اور فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی چوائس بھڑ جاتی ہے جب آپ کے پاس چوائس بھڑ جاتی ہے تو آپ کے لیے میچنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے جب جتنی چوائس ہوتی ہے اتنی میچنگ بہتر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور جتنی اچھا یا ایگزیکٹلی میچ ہوگا آپ کی اتنی ہی زیادہ جو ہے وہ آپ کی آوٹ پوٹ بہتر ہوگی آپ کی اگر وہ فرض کریں وہ اگر آڈیو آپ کی اپلیکیشنز ہیں تو آپ کی جو ساؤنڈ کوائلٹی ہے وہ بہتر تھا ترمیلی سٹیبل امپرووڈ اور بیٹر ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ایک معمولی سا فرق ہے تو اگر اس سرکٹ کو سمجھنا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دارلنگٹ پیر کو پہلے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد اس کو دیکھیں تو آپ اس فرق کو معمولی سا دیکھیں گے یہی وجہ ہے کہ یہاں ایکویشنز کو اتنی تفصیل سے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا بہت شکریہ